بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ہلوائیو جیسی گاجر کی ہلوائیو کی ریسپی شیئر کر رہی یہ بہت ہی کم ٹائم میں میں نے بنایا ہے اور اس سے پہلے میری چینل پر ایک ویڈیو ہے گاجر کی ہلوائیو کی وہ تھوڑا سا لنٹی پروسیجر ہے یہ میں بہت ہی کوئی بننی والی گاجر کی ہلوائیو کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی امید ہے کہ آپ کو پسند آ جائے گی تو سب سے پہلے میں نے آدھا کلو گاجر لی ہے اور اس کو میں نے قدوکش کر کے اب صرف سمپل کڑائی میں ڈال رہیو میں نے کوئی چیز ابھی میں ایڈ نہیں کروں گی اس کو میں سٹیم پہ ہی اس کو کوک کروں گی تاکہ اس پہ ڈکن رکھے جو گاجر کے اندر موسچر ہے وہ ختم ہو جائے اور تھوڑے سی گاجر ہماری نرم ہو جائے اس کے بعد کا جو پروسیجر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آگے اس کے اچھے طریقے سے آپ نون سٹک میں آپ بنائیں گے تو آپ کا حلوہ نیچے سے نہیں لگے گا اور اگر آپ نون سٹک کے علاوہ کسی بھی پین میں ڈال رہے ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا چیک کرتے جائے تاکہ نیچے لگے نہیں اب اس میں میں چینی ڈال رہی ہوں تقریبا میں ایک چینی ڈال رہی ہوں اگر آپ شگر فری بنانا چاہتے ہیں تو آپ جو شگر پی ٹیبلیٹس آتے ہیں وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں شگر آپ اپنی حساب سے کم زیادہ رکھیں گاجر کے اوپر چینی ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سا اس پر ڈگن رکھاتا تھا تاکہ اس کا پانی جو چینی کا اندر پانی ہوتا ہے وہ سوک جائے اب اس میں میں آئل ڈال رہی ہوں کیونکہ میں چینی نے اپنا جو پانی چھوڑا تھا وہ سوک چکا ہے اب جو آگے کا پروسیجر ہے وہ اپنی اس کے اچھے طریقے سے پانچ منٹ تک ہائف لیمپے اس کے بنائی کرنی ہے تاکہ یہ جو آپ کی گاجر ہے یہ اچھے طریقے سے جو اس کا اندر جو پانی تھا وہ پانی ختم ہو جائے اور آئل کے ساتھ بنائی اسی یہ ہوگا کہ آپ کی جو گاجر کا ٹیکسر ہے وہ اچھا بنے گا اب اس میں میں نے دودھ ڈالا ہے دودھ میں نے ونہیں نہاف گلاس ڈالا ہے اور الائچی پاورڈر ڈالا ہے اس کو میں تھوڑا سا کوک کروں گی تقریبا جب تک کہ دودھ اپنا بلکل ختم نہ ہو جائے اس کے اندر پانی جو ہے پانی بلکل نہیں رہنا چاہیے چاہے دودھ ہو چاہے گاجر کا اپنا پانی ہو سوکنا چاہیے تب ہی آپ آئل اس میں ایڈ کریں اس کا جو دودھ ہے دودھ بلکل سوک چکا ہے اگر آپ دودھ نہیں ڈالنا چاہتے تو اسٹریچ پہ آپ دودھ کے بجائے کوئے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم نے دوڑی سی کاجو پستہ بادام ہم نے لی ہے اس کو میں تھوڑا سا ڈالیں گے اور اس کے دو منٹ اور بنائی کریں گے اسی کے ساتھ تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہے مکس ہو جائے اور اچھا سا فلیور اس میں آ جائے اس کے اچھی طریقے سے بنائی کریں گے دو منٹ تک ہائی فلیم پہ اور اس کے بعد ہم اس کو جو ڈش میں ہیں ٹرانسفر کریں گے اور پھر جو باقی بچے بادام پستہ اور کاجو ہے اس سے گانش کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی میں بنائی کر رہی ہائی فلیم ہے اس وقت اور یہ جو میرا گازر کا حلوہ ہے وہ بلکل جو کڑائی ہے وہ اس سے سپریٹ ہو چکا ہے یہ نہیں چپک رہا اس کا مطلب بھی ہے کہ ہمارا حلوہ بلکل تیار ہے آئل اس کا سپریٹ ہو چکا ہے اب اس کو میں نے ڈشاوٹ کر لیا ہے اور گانش کر لیا ہے میں نے کاجو پستہ بادام کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لے گئی ہوگی یہ بہت ہی کم ٹائم میں within 10 منٹس آپ کے لئے کہ آپ میرا جو گازر کا حلوہ ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے ادروائز آپ کو آدھا گھنٹہ تو کہیں نہیں جاتا آپ کا حلوہ بنانے میں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لے گئی ہوگی تھینکیو